ایک ایسا جہاج جس کے بارے میں سوی کا اہی کہنا تھا کہ یہ کبھی ڈووے گا نہیں لیکن یہ جہاج اپنا پہلا سفر بھی پورا نہیں کر پایا ہم بات کر رہے ہیں بریٹس پیسنجر جہاج ٹیٹرنک کی سترہ منجیلہ عمارت جتنے اوچے تین فٹبال کے میدان جتنے لمبے اور پانتیس سو سے بھی ادھک لوگوں کو اپنے گنتیت بر تک پہنچانے کی چھمتا والے اس جہاج کو بنانے میں کول چھبیس مہینوں کا سمجھ لگا اس جہاج میں چھبیس مہینوں میں بن کر تیار ہونے کے پیچھے تین ہجار لوگوں کی دین رات کی کڑی مہنت اور کام کرنے کی لگن تھی جب یہاں بسال جہاج پوری طرح سے تیار ہوا تب اسے دیکھنے کے لیے بھی لگوک ایک لاکھ لوگ آ چکے تھے اس جہاج نے انگلینڈ کے ساؤتھ امپٹن سہر سے اپنا پہلا سفر شروع کیا لیکن گنتیت بر اسطان تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں نورت اٹلانٹک میں گہرے پانی میں ڈوب گیا لگوک پندرہ سہر سے بھی ادھک بیکتیوں نے اپنی جان گوا دی نورت اٹلانٹک میں گھٹیت اس گھٹنا کو ابھی تک کے اتحاس میں سب سے خطرنا گھٹناوں میں سے ایک مانا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ٹاٹانیک کے بننے سے لے کر ٹوٹنے اور ڈوبنے تک کی پوری کہانی جاننے والے ہیں تو چلیے ٹاٹانیک کی اور بڑھتے ہیں اس کہانی کی شروعات 31 مارچ 19 سنو کو ہوتی ہے جب بیل فاشٹ میں وائل اسٹر لائن نے ایک لگزری بسال جہاج بنانی شروع کی تین ہجر لوگوں نے اس جہاج کو اپنی کڑی محنت سے مات رکھ چھبیس مہینوں میں پوری طرح سے تیار کر لیا تھا جب یہاں بسال جہاج بن کر تیار ہوا تھا تب ایک لاکھ سے بھی عدیق لوگ سے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے کبھی کسی نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑا جہاج بھی بن سکتا ہے اس جہاج کی لمبائی 882.9 انچ اور اوچائی قریبا 175 فٹ تک کی تھی اس سمجھ ٹاٹانیک جہاج کو بنانے میں 7.5 ملین ڈالر کلچ ہوئے تھے جنہیں ادھی آج کے حساب سے دیکھے تو یہاں قیمت قریبا 160 ملین ڈالر تک ہوگی جب یہاں جہاج پوری طرح سے بن کر تیار ہوا تب ہی اس میں چھوٹا موٹا ڈیکوریسن کا کارے چلتا ہی رہا اور انت میں 2 اپریل 1912 کو یہاں بسال اور لگزری جہاج بن کر پوری طرح تیار ہو چکا تھا اس کا سفلتہ پر وقت پر اچھن کرنے کے بعد 10 اپریل 1912 کو یہاں جہاج اپنے پہلے سفر کے لیے تائی کرنا ہوتا جو کہ انگلینڈ کے ساؤتھ ایمپٹن سے نیو یارک کے بیچ کا تھا جب ٹیٹانیک جہاج نے اپنے سفر کی صورت کی تب اس جہاج پر 908 پرو میمبر کو ملا کر پول پیسنجر کے سنجھا قریبا 2223 تھی جب یہاں جہاج 3500 سے ادھیک لوگوں کو ایک بار میں لے جا سکتا ہے اس جہاج میں کچھ لوگوں کو تو ماتر اس لیے بیٹھایا گیا تھا ہائل لائن کو دو الگ الگ جہاجوں میں کوئلے کی کمی ہو گئی تھی اور پھر ٹیٹانیک میں پریافت استان ہونے کے قارن انہیں بھی اس جہاج میں سیفٹ کر دیا گیا تھا سفر کے شروع کے چار دن تک تو یہاں جہاج بینا کسی سمیسہ کے اپنے گھنٹت بکی اور بڑھ رہا تھا لیکن چار دن بعد چودہ اپریل کی رات کو 11 بج کر چالیس منٹ تک منس سے کی انجینئرنگ کے دوارہ بنایا گیا یہاں جہاج قدرت کے بنائے آئس برگ یعنی پانی پر تیرتی برف سے جا بھیڑا برک کے ٹکڑے سے ٹکرانے کے قارل اس جہاج نیچلے حصے میں ایک چھید ہو گیا اور دھیرے دھیرے جہاج پر پانی نے پوری طرح قبضہ کر لیا دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاج پر سوار یا تریوں میں افراد افریف کر گئی دوبتے لوگوں کو بچانے کے لیے لائف بورڈ کو پریوب میں لائے جانے لگا بدقسمتی سے ٹیٹینک جہاج پر ماتر 20 لائف بورڈ ہی موجود تھے جو کی 2223 لوگوں کو لے کر جانے کے لیے پریافت نہیں تھے اس کارن 700 لوگوں کو ہی بچایا جا سکا اور 1500 سے بھی ادھیک لوگوں نے اس حد سے میں اپنی جان گوا دی جبکی ٹیٹینک 64 لائف بورڈ تک کا ڈیزائن ہوا تھا اس حد سے میں اپنی جان گوانے والے میں ادھیک پروس تھیل جس میں سے 337 کے ہی سب رفت ہو سکے جب جہاج میں پانی بھر رہا تھا اور جہاج دوب رہا تھا تو لوگوں کی جان لائف بورڈ کی دوارہ بچائی جا رہے تھے جس میں پروٹوکال کی انصار بچوں اور محلاؤں کو سب سے پہلے بچایا جایا کے پاس پہشٹ کلاس کا ٹکٹ تھا ان میں سے 60% لوگوں کو بچایا گیا تھا کیونکہ لائف بورڈ ان کے قریب زیادہ تھی اس کے بعد 42% سیکنڈ کلاس کے لوگوں کو اور 25% تھرڈ کلاس لوگوں کو بچایا جا سکا کچھ افوائے یہاں بھی ہے کہ جہاج میں موجود تھرڈ کلاس ٹکٹ کے لوگوں کو لائف بورڈ تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا اس جہاج میں انسانوں کے علاوہ نو کتے بھی موجود تھے جن میں سے دو کو صحیح سلامت نکال دیا گیا جہاج میں پانی کے بھر جانے پر کافی لوگوں نے تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی پرندو پانی کا تپمان مائنس دو لگری ہونے کے قارن ان کی جان ادھک سمجھ تک نہیں بچ سکے کیونکہ اتنے تپمان میں کوئی بھی سادھارن بیکٹی کے کیول 20 منٹس تک ہی جی بیت رہ سکتا ہے اتنا سب گھٹک ہو جانے کے بعد بھی ٹیٹنک جہاج کے میزک گروپ نے ہار نہیں مانی وہاں اپنا سہاز دکھاتے ہوئے سبی کا منول بڑھانے کے لئے گاتے رہے اور انہیں خس کرتے رہے پرک کے پکرے سے ٹکرانے کے دو گھنٹے 40 منٹ بعد یعنی دو بچ کر 20 منٹ کے قریب پانی میں ڈوبا اور اسے پندرہ منٹ کا سمجھ سمدر تل تک پہنچنے میں لگا ٹیٹنک جہاج جب ڈوبے تھی تب دو مہینے کی ملوینا ڈی نام کی ایک بچی کو بچا لیا گیا تھا جس کی مرتیو حالی میں 21 مارچ 2009 کو 97 برس کی عمر میں ہوئی تھی یہیں ایک ماتر ٹیٹنک جہاج کی آخری آتری تھی ماتر کچھ سمجھ میں ہی انسان دوارہ بنائے گئے سب سے بڑی چیز پوری طرح سے چکنا چور ہو چکی تھی اور اس جہاج کے ساتھ ان لوگوں کی امیدیں بھی ڈوب گئی جو اپنوں کے گھر آنے کا انتجار کر رہے تھے جب یہاں جہاج برس سے ٹکرایا تھا تب یہاں دو بھاگوں میں بٹھ چکا تھا یہاں دونوں ٹکڑے آپس میں 600 مٹر تک موجود تھے یہاں جہاج دو ٹکڑوں میں کیسے بٹا یہاں ابھی تک سبی کے لیے رائش سے بنا ہوا ہے یہاں جہاج 1912 میں ڈوبا تھا لیکن 1915 میں جا کر اسے ڈھونڈا جا سکا کا مطلب اسے ڈھونڈے میں کاریباً کی 70 بارس کا سمجھ لگ گیا لیٹانک جہاج اینڈیارین کا ایک عدبود کرسما تھا جس نے سب کو حیران کر دیا لیکن آج تک پرکرٹی کے سامنے کس کی چلی ہے جو اس کی بھی چلتی تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتے پلیس لائک کیجئے کومنٹ کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کو مشٹ سسکرائب کریں یہ بیل ایکن کا جائیں 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 مرد تینگیر